ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میذبان سید افتخار علیہ الانی آج میں جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں ڈاکس اب یہ فرمائیے کہ اہل بیعت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے دیکھیں جی سیدنا علی کرم اللہ وعجل کریم جو ہیں جس طریقے سے پہلے خلیفہ اول جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے اور طریقت میں خلیفہ اول جو ہیں خلیفہ اکبر جو ہیں وہ سیدنا علی ہیں سید علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ طریقت میں ہمارے پیشواں جو ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وآلہ کریم ہے سیدنا گیس الدراز رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خلافت دو قسم کی ہے ایک خلافت عام ہے اور ایک باطن کی خلافت ہے اس میں خلیفہ جو ہے چاروں خلفاء موجود ہیں لیکن باطن کے خلیفہ اول جو ہے خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وآلہ کریم ہے اب اہلِ بیت کی اس کڑی میں جتنے جڑے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ ہے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بشت اسی طریقے حسنین کریمین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے دشمنی بور کینا عداوت رکھے یا اللہ تو بھی ان کو اپنا دشمن سمجھ تو گویا کہ اس میں جو مفسرین نے اور بھی وضاحت پیان کی ہے لیکن ایک جو خوبصورت اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ یہ جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں آپ کی راہوں میں کانٹے بچا رہے ہیں آپ کو تکالیف دے رہے ہیں سب سب بجا آپ سبر کریں لیکن اے میرے حبیب ان کو بتا دو قل لا آسا لکم میں تم سے اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میں سب چیزیں برداشت کرتا ہوں میری راہوں میں کانٹے بچا لیے تم لوگوں نے تم لوگوں نے مجھے تکلیق دے لی لیکن میں تم سے صرف ایک بات کا طلبگار ہوں کہ میری قرابت داری جو ہے میرے اہل بیت جو ہیں ان سے محبت کرو ان کا دامن نہ چھوڑ ان کے دامن سے بابستہ رہو کہ یہی فلاہ کا راستہ ہے حضرت امام جعفر صادق نے بڑی خوبصورت بات کی مہارج الباہرہ نے یلتہ کیان بہین اوما باردف اللہ یا غیان کی تشریح جو ہے اس میں علامہ سیوتی نے در منصور میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دو سمندر ملتے ہوئے ہیں یہ جو بہر مل رہے ہیں اور ان میں چھپے ہوئے موتی بڑے اور چھوٹے ہیں اس میں جو دو سمندر یا دو دریا یا دو بہر ہیں جو مل رہے ہیں یہ سیدہ فاطمہ تزارہ اور سیدہ علی ہیں اور وہ مونگے یا وہ جو لولو مرجان جو ہیں وہ سیدہ امام حسن اور سیدہ امام حسین ہیں اب ان کی محبت جو ہے تمہاری کامیابی اور خدا کا راستہ ہے اب ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث ریویت ہے اس کو شافی علی رحمہ کے ایک مسلکن جو شافی ہیں بزرگ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ریویت کیا ہے تو اس میں جو ہے اس میں سیدہ کی کتابوں میں تو یہ نہیں ملتی لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ہے کہ ایک دن وہ آل کرتے ہیں کہ میں نے سوال کہا یا رسول اللہ حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں ان کی ولادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ تمام اولیاء کے سردار ہیں ولایت کا منبع ہیں ولایت کا سرچشمہ ہیں اور ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے ان کا ذکر بھی عبادت ہے یا رسول اللہ ان کی ولادت کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں آپ تھوڑے چیز کی ضرورت فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا اور یہ دونوں نور جو ہیں یہ پاک رحموں پاک سلووں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ میرا نور سیدنا عبداللہ میں اور علی کا نور سیدنا ابو طالب میں منتقل ہوا وہ سیدہ فاطمہ بنت عصد کی رحم میں منتقل ہوا وہ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رحم میں منتقل ہوا تو یہ علی جو ہے یہ تمام اولیاء اللہ کا سردار ہے ولایت جو بھی ہوگی اس کی کڑیا جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ سیدنا علی سے بھی لے گا تو بہرحال سیدنا علی کا یہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں یہ پیشوا سلاسل کے پیشوا جتنے بھی ہیں یہ آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا آل بیت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سیدنا علی سے پلتا ہے اور بلا شوا سیدنا علی جو ہے یہ طریقت کے باطن کے یہ جو ہے یہ خلیفہ اقبار ہے اللہ رب العزت ہمیں آل بیت کی محبت میں مرنا نصیب کرے اور اللہ تعالی ان کا دامن کرم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے ہم اس سے فیض لیتے رہے اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہے بڑی بڑی مہربانی محترم جناب پرکائسر داکٹر محمد خیان آزاد صاحب آپ نے بہت امدہ اور بڑے اچھے انداز میں میں تو یوں کہوں گا کہ ایمان تازہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے تو یہ انہوں نے جو موتی ابھی بکھی رہے ہیں تو میں اس پر ان کا بہت ممنون ہوں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی علیہ علیہ نے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ